السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج اور کتنے عمرے ادا کی جواب اس کا یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل چار عمرے کیے اور صرف ایک حج کیا آپ نے چار عمرے کب کب کیے پہلا زیقادہ سن چھ ہجری میں سلیح حدیبیہ کے موقع سے دوسرا اس کے اگلے سال سن سات ہجری میں زیقادہ کے مہینے میں ہی تیسرا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد زیقادہ کے مہینے میں ہی اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس ہجری میں کیا حج کے ساتھ یہ چار عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی پہلا اپنی زندگی کا اور آخری حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اپنے انتقال سے تین مہینے پہلے زلح حجہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حج ادا کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا اور اس حج کے تین مہینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اور یہی وہ حج ہے جس کو حجت الویدہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا اللہ رب العالمین ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ